آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے جی میل اکانٹ میں ایک سیپریٹ اور نیا فولڈر کیسے بنا سکتے ہیں اور اس فولڈر میں کسی بھی طرح کے ڈاکیومنٹس یا کسی بھی میل کو سیو کر کے کیسے رکھتے ہیں جی میل اکانٹ میں سیپریٹ فولڈر بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے میل ہیں ان سب کو آپ اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے فولڈر میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار بہت سارے میل میں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تیک ویٹیو ایف کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ٹک کر دیں تاکہ آنے والے اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی میل اپلیکیشن میں ہمارا اکانٹ لاؤگ ان ہے اوپر لیفٹ سائیڈ میں تھری لائن پر جیسے ہی کلیک کریں گے تو کئی سارے فولڈرز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو بائی ڈیفولٹ بنے ہوتے ہیں اس میں یہ والا فولڈر میں نے خود سے کریئیٹ کیا ہے آپ بھی اس طرح کا یہاں پر اپنا سیپریٹ فولڈر کر سکتے ہیں اور اس فولڈر میں کسی بھی ڈاکیومنٹس یا میل کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر نیا فولڈر کریئیٹ کرنے کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ آپ اپنے جی میل اپلیکیشن کے ثروف فولڈر کریئیٹ نہیں کر سکتے ہیں جی میل اکانٹ میں نیا فولڈر بنانے کے لیے آپ کو اپنا جی میل اکانٹ کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر میں لاغن کرنا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون کے انٹرنیٹ براؤزر کو اوپن کر لیں گے ہمارے موبائل فون میں کروم براؤزر ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد سرچ والے باکس میں جی میل ٹائپ کر کے سرچ کریں گے سرچ کرتے ہی آپ کے سابنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ اس پیج کو دیسکٹوپ سائٹ پر سیٹ کر لیں گے اس کے لیے یہاں اوپر رائٹ سائٹ میں تھری ڈاٹ پر کلک کریں گے تو کئی سارے آپشن آ جائیں گے یہاں پر آپ کو دیسکٹوپ سائٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر دیں گے کلک کرتے ہی آپ کا پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا جس طرح کمپیوٹر یا لائپ ٹاپ میں اوپن ہوتا ہے اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر جی میل گوگل کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جی میل اکانٹ لاؤگن ہو جائے گا اگر پہلے سے آپ نے اس میں لاؤگن کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا جی میل اکانٹ کا آئی ڈی پاسورٹ ڈالنے کے لئے بولا جائے گا تو سب سے پہلے آپ اسے ڈال کر لاؤگن کر لیں گے ہم نے پہلے سے اپنا جی میل اکانٹ یہاں پر لاؤگن کیا ہوا ہے یہاں پر لیفٹ سائٹ میں آپ کو جی میل کے کئی سارے فولڈرز دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے جو میں نے تیک ویت یو ایف کے نام سے فولڈر بنایا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر شو کر رہا ہے جی میل اکانٹ میں اس طرح سے اپنا فولڈر کرنے کے لئے یہاں مور کے آپشن پر کلک کریں گے مور پر جیسے ہی کلک کریں گے تو سب سے نیچے کریٹ نیو لیبل کا ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو فولڈر کا نام دے دینا ہے جو بھی آپ اپنے فولڈر کا نام رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں انٹر کر دیں گے پر ایکزامپل ہم یہاں پر اس فولڈر کا نام دیمو فولڈر رکھ دیتے ہیں فولڈر کا نام رکھنے کے بعد کریٹ کے آپشن پر کلک کریں گے کریٹ پر کلک کرتے ہی جی میل اکانٹ میں آپ کا فولڈر کریٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیمو فولڈر کے نام سے جو فولڈر کریٹ کیا تھا وہ بن چکا ہے چلیے اب ہم دوبارہ سے اپنے جی میل اپلیکیشن میں آ جاتے ہیں اپلیکیشن میں آنے کے بعد اپنی آئی ڈی کو ایک بار ریفریش کر لیں گے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ میں تھری لائن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو نیچے یہاں پر آپ کو اپنا نیو فولڈر دیکھنے کو مل جائے گا جیسے ہم نے دیمو فولڈر کے نام سے جو فولڈر ابھی کریٹ کیا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے اگر ابھی اس فولڈر کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی میل دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ کو اس فولڈر کے اندر کوئی بھی ڈاکیومنٹس یا میل سیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس بھی میل کو آپ اپنے فولڈر میں سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میل کو سب سے پہلے اوپن کر لیں گے جیسے یہاں پر ورڈ فائل میں ہمارا ایک ریزیوم ہے اگر اس کو ہم اپنے نیو فولڈر میں سیو کر کے رکھنا چاہیں تو پہلے اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد سب سے اوپر رائٹ سائیڈ میں تھری ڈاٹ کا ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو کئی سارے اوپشنز آ جائیں گے یہاں پر مووڈ ٹو کے اوپشن پر کلک کریں گے مووڈ ٹو پر کلک کرتے ہی آپ سے یہاں پر پوچھا جائے گا کہ کس فولڈر میں اس میل کو موو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈیمو فولڈر کے نام سے جو فولڈر بنایا تھا وہ یہاں پر شو کر رہا ہے تو سمپلی ہم اس فولڈر پر کلک کر دیں گے اب ہمارا میل ڈیمو فولڈر کے اندر موو ہو چکا ہے دوبارہ سے یہاں تھری لائن پر کلک کریں گے اس کے بعد ڈیمو فولڈر کو ہم جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میل اس فولڈر کے اندر سیو ہو چکا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے جی میل اکانٹ میں فولڈر بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے حساب سے کسی بھی میل کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار بہت سارے میل میں سے اپنے امپورٹنٹ ای میل کو دھوننے میں پریشانی نہ ہو امید ہے آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ کس طرح جی میل اکانٹ میں فولڈر کریٹ کرتے ہیں اور اس میں کس طرح سے اپنے میل کو سیو کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں